امام بخاری رحمت اللہ علیہ نے اپنی حدیث اسی پہ ختم کی ہے یہ بھی پڑھا کرو اور رزق کی وسعت کے بھی یہ استغفار پڑھا کرو استغفر اللہ الذی لا الہ الا ہوا الحی القیوم و اتوبو الی اور ایک اور بھی میرے واقع نے عمل بتلایا ہے ایک صحابی نے آگے کہا کہ حضور مجھے اس قدر غربت اور فقر نے گھیر لیا ہے میں جو بھی کام کرتا ہوں فیل ہو جاتا ہے تو حضور نے فرمایا ایسا کرو کہ جب تم دکان میں داخل ہو اور دردادہ کھولو تو وہاں کہا کر السلام علیکم والصلاة والسلام علی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قل ہو اللہ احد اللہ سبت لم یلد ولم یولد ولم یکل لہو کف و ناہد یہ ایک دفعہ پڑھنیا کرو گھر میں جاؤ دکان میں جاؤ جب بند ہو جب پہلی دفعہ داخل ہو تو یہ پڑھے صحابی فرماتی ہے کہ میں نے جب عمل کیا چند دن گزر ہے کہ میں تو اپنے علاقے کا سب سے بڑا امیر کبیر بڑھ گیا میں مٹی میں بھی آٹھ ڈالتا تھا وہ بھی سونا ہو جاتی تھا پر یہ ہے مشکل کہ آدمی قرآن حدیث کے وظیفے نہیں پڑھتا کوئی مکار پیر بدلا دے کہ ایک ٹانگ پہ کھڑے ہو کہ قبرستان میں یہ وظیفہ کرنا ہے اور آنکھیں بھی بند رکھنی ہیں تمہیں بلائیں نظر آئیں گی دھگنا بھی نہیں ہے میں جو تمہارے ساتھ ہوں کسی کو کھڑا کر دو بلائیں اس کو ویسے بھی نظر آئیں گی قبرستان ہو ٹانگ ایک ہو چکر آئے گا بلائیں نظر نہیں آئیں گی تو کیا ہوگی اس میں کونسی پیر کی پیری ہے میری کمر میں درد رہتا ہے زمزم دی کے دعا بھی کریں اللہ سے اور حکمہ نے لکھائے کہ دار چینی کو پیس کے اس کا پولڈر بنا کے تھوڑا تھا شہر میں ملا کے صبح و شام چاٹا کریں و شہر میں ملا پس پیسی ہے اللہ سے زمین با سامنہا تھا اللہ سے زمین با سلام سلام موسیقی